اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ جیسے کہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا وضو کا طریقہ اور نواقز وضو کو ہم سے آج ہم گسل کے مطالق پڑھے گے تو گسل کا طریقہ بھی ہے اور گسل کب واجب ہوتا ہے اب گسل کے طریقے میں یہ بلکل آسان طریقہ ہے مختصر لیکچری ہوگا کیونکہ مجھے پتا چلا ہے جتنا متصور آپ اترے ہوش ہوتے ہیں چلیں سب سے پہلے گسل کا طریقے میں ہم کریں گے اپنی نجاست کو دور کریں گے یعنی آپ کے جسم پر اگر مرد ہے تو اسے جو اختلاع متجب فطری طور پر ہے تو سب سے پہلے اپنے جسم کی سپائے کر گیا اس نے اپنے بیوی سے تعلقات قائم کی ہیں تو سب سے پہلے گسل کرنے کے لیے کہ اپنے جسم کو صاف کرنا ہے اپنے جسم کو صاف جب آپ کریں گے یعنی آپ واش روم میں جاتے ہیں اگر اٹیچ ہے تو اپنے واش روم میں اپنے جسم کی سپائی کر کے پھر آپ گسل خانے میں آگے جہاں آپ نے گسل کرنا ہے تو سب سے پہلے چیز ہے نجاست و دور کرنے دوسر نمبر پہ پھر آپ نے نماز والا وضو کرنا ہے اور وضو کیا ہے جو کل ہم نے ریٹیل سے پڑھا تھا ایک ایک چیز پڑھی تھی سب سے پہلے کیا دونے کیا کرنا مصار اور آپ کمپلیٹ نماز والا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد سر کا خلال کرنا ہے یہ گسل کا طریقہ شروع یہ عورت اور مرد کا ایک ہی طریقہ ہے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اب سب سے خلال کیسے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلہ کرنا ہے اور اپنے سر پہ پہلے میں محسین آپ اتنے ایک دفعہ بتائیں آپ نے کیسے وہ کیا تھا اسے میں نے ایک سال پہلے بتایا تھا دیکھتے ہیں اب اسے کتنا کھاتایا کیا کرتا ہے یہ بتائیں طریقہ آپ پھر بعد میں میں یہ بتاتے ہیں پوتے ہیں میں اکھرмен کرنا ہے کہ بھائی 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 کھ بھائیں بھائی بھائی اس کے بعد 3000 سن پتہ آئیے ہیں بس یہ تھے اس نے جو شارٹ کٹ بتایا کہ کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے تو اس میں ہم سر کے خلال تک پہنچے تھے سر کے خلال ہم ہاتھوں کو گلا کر کے اپنے سار میں پورا اس طرح کریں گے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح پورے سار کا حرال کریں گے لیکن جب گسلے جنابت کرنا ہے اس وقت عورت کے جو بال ہے ان کا کھولنا ضروری ہے ٹھیک ہے ویسے عام جو گسلے کا عام ہاتھی ہیں تو اس پر ضرور نہیں ہے لیکن جب گسلے جنابت کرنا ہے تو اس کے بالوں کا کھولنا لازمی ضروری ہے پھر اس کے بعد ساٹھ پر پانی ڈالنا ہے کیسے ڈالنا ہے کہ تین پانی چلو آپ لیں گے یعنی ایک پانی چلو لیا ہے پہلی دائیں طرف پھر بائیں طرف پھر درمیان میں یہ ساہر آپ کا گیلہ ہو چکا ہے پھر آپ نے اپنے دائیں طرف سے گسل کی ابتدا کر لیے یعنی آپ ساہر کو پہلے آپ دونوں چاہتے ہیں یا آپ بائیکندے پہ یا بائیکندے پہ اس طرح آپ بھی ابتدا کریں گے اور جب آپ نے پورے جسم کو اس طرح واش کرنے اس طرح دولے لکھے جسم کے کوئی جسم کا کوئی بیوال بھی خوشک نہ رہے دیں ٹھیک ہے پورا جسم اگلتار ہو دیں اس کے بعد پھر آپ شیمپو گیرہ لگائیں گے یا صاحبوں میں جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے وہ بعد میں کریں لیکن پہلے جو کہ ہے آپ نے یہ گسل کرنا ہے اس کے مطابق آپ کریں گے وہی سنت کے مطابق ہوگا پھر دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے جسم سے نجاسب خدور کرنا ہے اس کے بعد نماز والا بزو کرنا ہے پھر سار میں خلال کرنا ہے تین سار میں چلو پہلے بائیں پھر پہلے دائیں پھر بائیں پھر درمیان میں پھر دائیں طرف سے آپ نے ابتدا کریں اپنے پورے جسم کو گیرہ کریں تاکہ جسم پر کوئی بھی بال خوشک نہ رہ جائے یہ تھا گسل کا شورٹ کا طریقہ اب اس کے بعد کیا ہے کہ آپ آپ کے پاس کپڑے موجود نہیں ہیں جو کپڑے آپ کے پاس جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہی ہے اس کے علاوہ موجود نہیں آپ کے بعد تو جس کپڑے پہ وہ نجاست لگی ہوئی ہے اس کو یا گواش کر کے وہ یا پہن سکتے ہیں لیکن اگر کپڑے دستیاب ہیں تو آپ جوڑا پہنیں گے تو اگر نہیں ہیں تو پھر آپ انہیں گواش کریں اس کی حدیث ملتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیان کرتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر جب انہیں احتلام ہو جاتا تو کچھ وہ منی کے نشانات ہوتے تھے تو کہتی ہے کہ میں انہیں اپنے ناکھوں سے خرشتی تھی تو خرشنے کے بعد پھر انہیں مدھوٹی تھی وہ دو کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تو وہی کپڑے پین کو نماز کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے کپڑوں میں وہ نشانات باقی ہوتے ہیں یعنی دونے کے جو نشان ہے نا یعنی کپڑے کا جب گھیلا ہو تو اس وقت اس کے نشان وغیرہ ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ ان کے کپڑوں پر نشان نظر آیا کرتے ہیں اس لیے اگر آپ کے پاس کسی وقت یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کپڑوں میں وہ گنگی لگ چکی ہے تو اب آپ کے پاس مزید نہیں ہے ایکسٹرا نہیں ہے ابھی فی الحال تو اب کیا کریں گے آپ اسی کو واش کر کے انہیں کپڑوں کو گسل کرنے کے بعد اب وہی پہن سکتے ہیں اب آکے چلیئے یہ تھا عام گسل کا طریقہ اب یہ گسل واجب کب ہوتا ہے پہلے نمبر پہ اگر آپ کو یعنی کوئی احتلام وغیرہ ہو جائے اس وقت یعنی آپ کو گسل واجب ہونے کیا بھی بھی ہیں گسل گسل کب واجب ہوتا ہے پہلے نمبر پہ احتلام کی صورت میں اور یہ بھی مرد و عورت کو دونوں کو ہوتا ہے ایک مرتبہ ایک سادیہ تھی وہ انہوں نے اللہ کے ساتھ سے پوچھا کیا عورت کو بھی یہ احتلام ہوتا ہے کہ یہ صرف مردوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اگر عورت کو نہیں ہوتا تو پھر جو بچے کی جو پیدائش ہو گئی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کے جو نین نقش ہیں وہ اس کی ماں پہ کیسے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مرد و عورت دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے یعنی یہ عطاب ہوتا ہے کہ جب انسان سویا ہوتا ہے تو یہ سونے کی آلات میں ہوتا ہے کہ انسان کے مائن بیس طرح کی شعالات کچھ آتے ہیں تو اس صورت میں ہی ہوتا ہے تو یہ مرد و عورت دونوں کے ساتھ یہ خاص حمل ہے تو یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے عورتوں کے ساتھ یہ ہے کیونکہ اس کے جلیل نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جو بچے کے جو بچہ اپنی ماں پر جاتا ہے اس کے جو آنکھے نہ کچھ بھی جاتا ہے تو وہ اسی وجہ جاتا ہے کیونکہ دونوں کا حصہ واسطہ پڑا ہوتا ہے اب کسیر نمبر پر ہے اب اسے ہم یہ بھی پلاس کہا سکتے ہیں جو ہم نکال پڑھتا ہے منی نام بھی سے لے سکتے ہیں اب گسر کب واجب ہوتا ہے جب انسان مسلمان ہوتا ہے اسی طرح عورت میں کب واجب ہوتا ہے جب اسے حیل سے فارغ ہوتے ہیں چھ سا دن اس کے جو ہوتے ہیں اسے فارغ ہوتے ہیں اس وقت اور پانچویں نمبر پر جب نفاع سے فارغ ہوتے ہیں یہ بھی ہم نکال پڑا تھا کہ جب بچے کی ویدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد جو فون آتا ہے جب وہ رک جائے اس کی میکسیمم لیمیٹ ہوتی ہے اسے پہلے رک جائے تو اس وقت ہی وہ گسل کرے گی تو اس کے بعد پھر وہ اپنے جتنے بھی احکامات نماز قرآن میں بسارے کر سکتے ہیں یہ پانچ ہے یہ جب معاملات پیش ہیں تو غسل واجب ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے فرض ہوتا ہے غسل کرنا لازمی ہے اگر ان پانچوں میں سے کوئی ایک معاملہ آپ کے ساتھ ہے آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ اس وقت حالتِ جنابت میں ہیں تو اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی حدود ابو بریرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا انہوں نے تو ایک دفعہ نہ چھڑاک بھا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرہ اللہ کام بھی گئے تھے کچھ دیر میں وہاں بھی آگئے تھے تو کہتے ہیں مجھے یاد نہیں تھا رہا کہ میں حالتِ جنابت میں تھا تو مجھے اب یاد آیا تھا اس لئے میں غسل کرنے چلا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن لا اجنوب کہ مومن جنبی نہیں ہوتا یعنی ان کا کہنے کا مراد یہ تھا کہ مومن اپنے آپ کو زیادہ دیر نپاک رہنے نہیں دیتا اب اسے پتہ چال لے کہ احتلاق ہو گیا ہے بھی اس الوقات قائم ہے یا کچھ بھی حیل نپاک جیسے ہی جو عورتیں فارغ ہوتی ہیں تو اسے ڈلیئ نہیں کرتی کہ بعد میں کارلنگیں بھی نہیں جیسے وہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو وہ جتنی جلدی ہو سکتا غسل کرتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جنبی نہیں ہوتا یہ نپاک نہیں ہو رہتا وہ جتنی جلدی کوشش کار سکتا ہے اپنے آپ کو پاکٹے ہیں لیکن آج میں معاشرے میں دیکھیں بہت سے لڑکے ایسے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کو معاملات ہوتے ہیں تو کئی کئی دن تک وہ جنبی رہتے ہیں کیونکہ بات نہیں کئی کئی دن تک رہتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ارادی ہو ان کے پاس پرشتے ہیں وہ ہے پلید قسم کے ہیں نپاک ہیں تو اس لئے طہارت کے لئے صفائی مصف ایمان بکاگئے سے یعنی شطر الہمان بکاگئے کے ایمان کا حصہ ہے تو اگر طہارت نہیں ہے تو انسان پلید ہے وہ چاہے بظاہر جتنا مرضی خوبصورت ہی کیوں اگر اندرونی طور پر وہ پاک نہیں ہے اس اپنی صفائی کے خیال نہیں رکھتا اللہ کے نزیق پاک نہیں ہے تو پھر ہمیں گسر ویلی ہونے دیں چاہیے اس لئے جب بھی ان میں سے کوئی معاملہ پیش ہے تو اسے گسر کرنا چاہیے اب یہ تھا عام گسر کی بات ایک گسر کا واجب ہوتا ہے اور گسر کا طریقہ کیا تھا اب گسر سے ریلیٹیڈ ہے کہ میت کو گسر کیسے دیں گے میت کو گسر دینے کے لئے اس کا بھی طریقہ یہی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں کچھ ادافع کریں گے جس طرح عام ہم گسر کرتے ہیں اس اسی طرح ہی ہے عورت عورت مرد کا ایک ہی گسر ہوگا تو قفن کیے وہ انشاءاللہ ہم آگے راکنیں گے اگلے لیکچر میں مرد کو کیسے دینا ہے عورت کو کیسے دینا ہے تو اس کے متعلق پڑے گئے اب ایک محسن اسی تصویر بنا دو پھر مرے اس کام میں سے یا بلکہ رینڈ نیدر مسائل پہ لکھ دیتا ہوں جی سب سے پہلے میت میں جب میت کو آپ نے گسر دینا ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے یہ بند ہوگا تھا اچھا ادھر سے بنا دیئے میت کو گسر دینا اس کے لئے کیا ضروریات کیا چیزیں سب سے پہلی چیز ہے آپ نے میت کو گسر دینا ہے تو آپ اس کے کپڑے اتار رہے ہیں چاہے مردہ عورت ہے کپڑے اتارنا چاہے وہ کیمچی سے اتار رہے ہیں جس طرح جیسے ایزی ہو جائے ایک بات زیر میں رکھتے ہیں میت کو گسر دیتا ہے وقت بھی تکلیف نہیں ہو نہیں شاہی یہ نوکے اس کے آپ اس کو سیدھا کرنے کے لئے اس کی کوئی ہٹی توڑ بہت ہے کیونکہ وہ سخت ہو جاتا ہے اس لئے کے لئے سے پہلے کچھ باتیں جب کسی کو اب بہت کا وقت قریب ہونا تو اس وقت اسے جو تلقین کرنی ہے وہ کہنے لا الہ الا اللہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل جنہ جس کے آخری وقت اس کی زبان پر لا الہ الا کلمہ جاری ہو جنت میں داخل ہو جائے گا اب اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو حکم نہیں دیں گے میت کو یہ ہی نہیں کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو وہ کس حالت میں ہے کس کنڈیشن میں ہے بیماری میں وہ غصے سے کہہ دے میں ہی نہیں پڑھتا اگر اس طرح اس نے کہا ہے تو اس کا کام خراب ہو دے گا وہ جنہ میں جہنم میں بھی جا سکتا ہے اس لئے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پڑھیں لَقْتِنُو مَوْتَيْكُمْ لا الہ الا اللہ تم مردو کو تلقین کرنی لا الہ الا اللہ کی کہ آپ خود مخود اس کے پاس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ آپ پڑھتے رہیں تو آپ کو سن کے وہ پڑھے گا آپ نے اسے کہنا نہیں ہے ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے دے گا کیونکہ وہ پتہ نہیں کس کنڈیشن میں ہوتا ہے آپ نے جان سے اس لئے وہ کہنا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ آپ نے طریقہ لکھنا ہے جب میت اس کی روح نکل چکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی روح نکلتی ہے تو فریشتر جو لے کر آتے ہیں اس کی جان نکالنے کے لئے آنکھیں ان کا پیچھا کرتی ہے جب انسان کی موت ہوتی ہے روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کی کھلی رہ جاتی ہے اوپر کی طرف یعنی ان فریشتروں کا پیچھا کرتے ہیں جو لے کر جاتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب میت کی روح نکل جائے انسان کی تو اس وقت فوراً اس کی آنکھیں بند کرنے ہی تو وہ اکڑ جائیں گے بعد میں بند بھی نہیں ہوگی تو دیکھنے والوں کو بیسے برا فیل ہوگا اس کی حالت اس طرح کی عجیب سی ہو جائے گی اس لئے سب سے پہلے کہ آپ اس کی آنکھوں کو بند کرنا آنکھیں کلوز کرنی ہے اس کے بعد اس کا موو کہہ رہا ہے وہ اگر کھولا ہے وہ بند کریں اس کے آزا جو ہیں وہ سیدھے کریں وہ سیدھے کر لیں جو اگوٹھے ہیں پاؤں کے وہ باندھے تاکہ وہ پھیلے ہوئے نہ ہوں جب آپ کف اسے گسل دیں یا قبر میں رکھیں اس کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے گوٹھے باندھے باغول گا رہا سیدھے کر لیں اور اس کا چہرہ بھی سیدھا کر لیں دائی طرف آپ کر لیں یہ اسی وقت آپ کو کرنا چاہے جب وہ نکل جائے کیونکہ بعد میں اس نے اکڑنا شروع ہو جاتے تو بعد میں آپ کریں گے تو آپ اس گھنٹی کو توڑ لیں گے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمائے کہ میں مرضو کو تکلیف نہ دو اب چلیئے گسل کی طرف سب سے پہلے آپ اس کے کیا کریں گے کپڑے اتاریں گے بلکہ یہ گھنٹی رہنے میں پوائنٹ سے اس طرح بنا دیں کپڑے اتاریں گے تو آپ کینٹی سے اتاریں گے کپڑے اتاریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کی شرمگاہ کو ڈامتے ہیں شرمگاہ کان سے کان پک ہے شرمگاہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ناف سے لے کر گھتنوں تک آپ کی یہ ناف ہے نا یہ شرمگاہ ڈامتے ہیں چاہے وہ مرد ہے عورت ہے عورت کی تو بلکہ ساری ڈامتے ہیں یعنی سینے سے لے کر کندے سے لے کر اور اس کا نام کیا ہے گھٹن اتار یہاں تک آپ عورتوں کا لازمی ڈامتے ہیں مرد کا ناف سے لے کر اس گھٹن اتاریں یہ آپ نے گسل دینے سے پہلے ہی جیسے آپ قبر ہوتا نہیں ہے پہلے چیز آپ نے ڈامنے یہ واضح نہ ہو اس کے بعد شرمگاہ کا ڈامتا ہے کس ہے نمبر پہ ہے اس کے پیٹ کو ہلکا سا دبانا پیٹ کو ہلکا یعنی زور سے نہیں ہلکا سا دبانا سا یعنی اس کے پیٹ میں اگر کچھ موجود ہے گمگی غیرہ تو وہ نکل آئے یہ جب آپ گسل لیں گے ساب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے پیٹ کو دمانا تاکہ اس کے پیٹ میں موجود جو چیز ہے وہ چیز باہر آ دیں اسی طرح جب آپ نے اسے اس کی شرمگاہ کو دھونا ہے اس طرح بھی کرنا ہے تو آپ نے گلاوز پہنے ہیں دستانے آپ لکھنے ہیں دستانے پہننا جب کفن لائے تو اس وقت گلاوز بنے ہوتے ہیں جب کفن لائے تو اس وقت گلاوز بنے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے تو آپ نے وہ پہل لیں جب اسے گسل دیں اس کی شرمگاہ کو دھونا ہے اس وقت آپ وہ گلاوز بھی پہل لیں اسی طرح میت کی سپائی کرنا میت کی سپائی میں کچھ چیزیں آ دیں گی کہ آپ دیکھئے اس کے نیلز بنے ہیں تو اس وقت آپ اس کے نیلز کاٹیں گے اور اگر اس کی منچے بڑی ہیں تو مونچے بھی آپ کٹیں گے اور بغلو کے بعد اتنے بڑے ہیں کہ وہ بڑے لگ رہے ہیں تو اس وقت بغلو کے بعد بھی آپ کٹیں گے ویسے اگر چھوٹے ہیں تو وہ ضرورت نہیں ہے یہ میت کو میت کے لیے ضروری چیزے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے یہ فرشتے آتے ہیں اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں اسے سوالات کرتے ہیں یعنی من ربکا من نبیوکا من دینوکا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے میت کو پاک صاف اچھی حالت میں تم رخصت کیا کرو اس لیے یہ چیز ہے کہ میت کی صفائی بھی ضروری ہے اسی طرح پھر آپ نے گھسل کی ابتدا کرنی ہے بسم اللہ پڑھ کر آپ گھسل کی ابتدا کریں گے اسی طرح آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو وضو کروانا ہے اس کو کیا کروانا ہے جو آپ خود وضو کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کے سار کو دونا ہے بیڑی کے پتوں سے پتا ہے بیڑی کے پتے بھی دوتے ہیں بیڑی کے پتے ہو جائیں اس سے نا بیڑی کی ہوتی ہے کہ یہ گھدگی کو نا بیک اچھال کو ختم کرتی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا تھا کہ بیڑی کے پتے شامل کر دیں اگر آج کل کے دور میں اس سے بہتر سابن شیمپو ہیں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر پیڑی کے پتے کرنے تو وہ بھی بہتر نہیں تو اچھے سابن موجود ہے شیمپو بیڑے موجود ہے تو آپ وہ بھی اس کے جسم پر لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ آپ اس کی جو گھسل کی ابتدا کریں گے دائیں طرف سے کریں گے جس طرح آپ آم گسل میں کرتے ہیں اس طرح اس کو بھی یہ کام کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سارے بدن کو دھونے میت کے سارے بدن کو دھونے سارے بدن پر پانی بھانے پھر پانی بھانے کے ساتھ آپ اس کے بدن پر سابن گیر لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا دیں تو اس پانی میں جس سے سارا بدن دھونے اس میں کافور شامل کر لیں اس میں کافور شامل کر لیں یہاں اس کے علاوہ آپ کافور کی جگہ اس کے قائم مقام اور کوئی چیز ہے آپ اسے بھی شامل کر سکتے ہیں وہ خوشبودار وغیرہ ہو پھر اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے جب یہ ہو جائے گا بھوسل ہو جائے گا آپ نے اس کو کپڑے سے صاف کرنا ہے اس طرح ہم تولیا وغیرہ یوز کرتے ہیں اس طرح میت کو کپڑے سے صاف کرنا اس کے بعد آپ نے یہ گسل کا طریقہ ہو جس کے بعد کفن کا طریقہ ہو گا وہ انشاءاللہ ہم کال پڑیں گے اب اس کے متعلق دیکھ لیجئے کہ دوبارہ یہ میت کو ہم گسل کیسے دیں گے ساب سے پہلے ہے کہ ہم اس کے کپڑے اتاریں گے تو اس کے بعد اس کی جو شرم گیا اس سے ڈام لگی عورت کی بھی مرد کی بھی پیٹ کو ہلکا سا دبائیں گے تاکہ اس کے موجود جو پیٹ میں کیونکہ یہ بہت سے مرد ہیں وہ جا کر پھر مساجد میں کہہ جائیں کہ کاری صاحب کسی اور کو دونتا ہے یہ ہر ایک پر ضروری ہے تاکہ عورتیں عورتوں کو گسل دیں ہر ایک کو یہ گسل کا طریقہ بھی آنا چاہیے اس طرح پیٹ کو ہلکا سا دبائیں گے تاکہ اس کے موجود پیٹ میں جو موجود گاند ہے وہ بھی بائے پھا دیں اس طرح دستانے پہن کر آپ اس کی شرم گاہ وغیرہ کو دویں گے اسی طرح ہم مید کی صفائی کریں گے جس طرح اگر مرد ہے تو اس کے ہم کریں گے موچھے وغیرہ کٹیں گے اور بگنوں کے بال نیز وغیرہ اوٹوں کے بھی ہم نیز وغیرہ کر بڑے ہیں تو وہ بھی کٹیں گے اس طرح بسم اللہ پاڑھ کے پھر بھو بھو کروائیں گے جو مکمل کرتے ہیں موضوع اب یہ چیز ہے کہ آپ اس کے ہاتھ دلوائیں گے دائی طرف سے کلی کے جگہ آپ روئی لے گی تو روئی ایک موسٹک لے لیں موسٹک کے ساتھ چھوٹی سی تو اس کے نا موہ کے اندر آپ ایسا لگا رکھوں ویسے تو کلی آپ نہیں کروا سکتے اس طرح تین دفعہ بھی اس طرح موہ کے کر لیں اس طرح ناک میں آپ نے کیسے کرنا ہے وہ ایک موسٹک لیں اور ناک آگے روئی لگے کارٹن لگا کے اس کا ناک بھی ساکتے ہیں اس طرح پھر آپ اس کا چہرہ دو دیں تو اس کے بعد پھر آپ نے بابو دولانے ہیں پہلے سین جو نماؤں گو کرتے ہیں پھر اس کے سار کا مسا کروانا ہے تو پھر بابو آپ نے دولا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو میت ہوگی عورت میت ہوگی اس کے متعلق کیا آتا ہے اگر میت ہو رہت ہے تو اس وقت یہ وضو کروانے کے بعد اس کے بالوں کے یعنی سار کو دوکے جس طرح ہم نے خلال کرتے ہیں عام گوسل میں خلال وغیرہ کر کے اس کے بعد سار دوکے تو اس کے سار کی نا تین مہنڈیاں بنا دیں گے ٹھیک ہے کتنی مہنڈیاں تین مہنڈیاں بنا کرو اس کے پیچھے ڈال دیں گے یہ اس کی میت عورت کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تین مہنڈیاں بنائیں گے اور پیچھے ڈال دیں گے تو پھر اس کے بعد اس کے پورے جسم کو دوئیں گے پیڑی کے پتوں سے وہ پانی ورم کیوں یا سابون ہو دے شامپو کوئی بھی چیز آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی دائن طرف سے ابتدا کریں گے سارے بدن پر پانی بہائیں گے اس میں کافور اگرہ شامل کریں گے اس پانی میں اگرہ شامل کریں گے اس کے بعد پھر ہم میت کو کفن دیں گے عورت کے کتنے کپڑے ہوتے ہیں مرد کے کتنے ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کل انشاءاللہ ہم وہ بھی ڈیٹیل سے پڑیں گے عورت تیمم رہتا ہے وہ کل یاد کروائیے گا کہ کل تیمم بھی پڑیں گے کہ اگر پانی نہ ہو تو گسل کی جگہ ہم کیا کر سکتے ہیں وضو کی جگہ کیا کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے جب یہاں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ کو بالعزت ہمیں صحیح معنو میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیارہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکل تو علیہ ونیم السلام